تو اس کے دورانیے کو بڑھانے کے لیے آپ نے اگر ٹیڈلافین، پینگرا، ویگا، ویگرا، کوبرا یا دیگر اس طرح کی کوئی بھی کوئی میڈیسن استعمال کی ہو اور آپ اس دوائی کے ریزرڈ سے غیر مطمئن ہو یا پھر آپ کوئی اس طرح کی کوئی بھی دوائی کھائی ہو اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے آپ پیرشان ہو تو آج کی ویڈیو کے اندر میں ایک بلکل پروفیکٹ حالیہ دینوں کے اندر جو جدید ترین تحقیق ہے اس کے ساتھ جو مارکیڈ کے وجود میں آنے والی دوائی ہے وہ ہے یہ بوم بوم سپری اس بوم بوم سپری کے استعمال کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں سارے معاملات کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ سپری کو کیسے استعمال کرنا ہوگا اس کا کیا ریزرٹ ہے ناظرین آج سے پندرہ سال پہلے سیالیس نامی ایک گولی مارکیڈ کے اندر آئی جس نے ایک دم سے حلچال مچا دی اور وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کے اوپر مزید ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ اس کے سائیڈ فیکٹ جو ہیں وہ دوسری گولیوں سے کہیں زیادہ ہیں جس کے ساتھ مریضوں کے گردے یا جگر کے مسئلے یا دل کے بلڈ پریشر ہونے کے اس طرح کے معاملہ جو ہوں مارکیڈ کے اندر دیکھنے کو ملے تو اس گولی کو جو ہے وہ سیل پر چیز یا وہ نہ ہونے کے برابر ہوگئی ناظرین جیس سپریے کا مزید کر آپ کے سامنے کروں گا اس کے اوپر پچھلے چار سال سے مسلسل جو ہے وہ تحقیق ہو رہی تھی USA کے اندر اور UK کے اندر کامیاب ریزلٹ کے بعد اس کو مارکیڈ کے اندر لائے گیا اور اس کے لیے ایک سپیشلی جو چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے USA سے یا UK سے سن رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیز آسانی سے وہاں پر فارمیسی کے اوپر یہ بوم بوم سپریے جو ہے آسانی کے ساتھ دستیاب ہوگی یہ بغیر ڈاکٹر کی پرچی کے آپ آسانی قصہ لے سکتے ہیں اس کے ادب جتنی بھی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہربل ہیں اور اس کا کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا استعمال یہ ہوگا کہ آپ انٹر کوس سے کوئی 20 سے 25 منٹ قبل جو ہے اس کو لگائیں گے پھر اس کے بعد اس کا ریزلٹ آپ کو بہت زیادہ ملنے والا ہے اس کے ساتھ ایک جو زبردست قسم کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سپریہ کے استعمال کے بعد آپ کو کنڈون کا استعمال کرنا وہ ہنڈر پرسنٹ لازمی ہے اس کو آپ ویسے استعمال نہیں کر سکتے اس کے اگر سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھیں تو اس کے صرف ایک ہی سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مریض جو اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کا بی پی جو ہے وہ بعض مریضوں کا بہت زیادہ حد سے زیادہ لو ہو جاتا ہے بعض خواتین کا بھی اس کے ساتھ لو ہو جاتا وہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے مرد حضرات جو کہ اس سپریہ کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ پھر وہ کنڈون کا استعمال نہیں کرتے تو اس سپریہ کے غلط استعمال کی وجہ سے ایسی خواتین کے اس سپریہ کا لگاؤ جو ہے ان کی باڈی کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر اس وجہ سے ان کا بی بی پی جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہونے کے خدشات ہو جاتے ہیں چانسز بڑھ جاتے ہیں لہٰذا اس چیز صورتح سے بچنے کے لیے خواتین کے لیے سیفٹی یہی ہوگی کہ مرد حضرات جو ہیں وہ کنڈوں کا استعمال کریں گے اور مردوں کے اندر صرف ایسے مریض کے جن کو ہائی بلیڈ پریشر یا لو بلیڈ پریشر یا پھر دل کے ساتھ جوڑی ہوئی کسی بھی قسم کی بیماری ہو یا پھر وہ دل کی شریانوں کو دل کی دڑکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑھ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ اس سپری کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ یک دم سے بی پی کا جو لیول ہے وہ میچے گر سکتا ہے جو کے لیے آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ حالیہ دینوں کے اندر انڈیا اور پاکستان کے اندر دیستیاب نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ مارکیڈ کے اندر کوئی بڑی کمپنی جو ہے اس کے اوپر جیسے ہی اس کو وہاں سے کوئی ٹینڈر ملے گا وہاں سے آپ بہ آسانی لے کر آپ مگواہ کر اس کو اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو کا اندر صحت کے حالے سے آپ کو مفید انکاری ملی ہوگی اگر ویڈیو چیلے گے تو لائک کر دیں دوستوں کو شیئر بھی کر دیا کریں اگر میڈیسن کے حوالے سے آپ کے ذہن کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہوگا تو آپ کمیٹ سیکشن کے اندر ہم اسے پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ